دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دھاوہ این وی آر میں اگر آپ کو ہار ڈسک کا ایرر آتا ہے تو وہ آپ اس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں سے اس میں چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایرر آ کیا رہا ہے سب سے پہلے ہم نے اوپن انٹرنیٹ ایکسپلورر آپ نے کر لینا ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر آپ کیسے اوپن کریں گے کوئی بھی ونڈو ہو آپ نے ونڈو کا بٹن دبانا ہے اور انٹرنیٹ ایکسپلورر آپ نے لکھ دینا ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر اوپن ہو جائے گا وہ لکھنے کے بعد آپ یہاں آئی پی لکھیں گے انوی آر کا اور اس کا یوزر نیم اور پاسورٹ دیتے ہیں جب لاغن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہارڈ ڈسک کا ایرر آ رہا ہے یہ ہم نے لاغن ویب سے کیا ہوگا ہے تو یہ ویب سے ہی میسج فرام ویب پیج کا ایرر آ رہا ہے ہارڈ ڈسک ایرر کا ہمارا جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہارڈ ڈسک ایرر آ رہا ہے لیکن میرے انوی آر میں دو ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہیں جیس سے میرے کیمرے کی جو ورکنگ ہے وہ ہو رہی ہے تو ایک ہارڈ ڈسک کام نہیں کر رہی اس کو چیک کرنے کے لیے ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں آپ جنہیں جانا ہے یہاں سیٹنگ کا جو آپشن ہے سیٹنگ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو سیکنڈ لاسٹ آپشن ہے سٹورج کی اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد اس میں نیچے آپشن ہے ہارڈ ڈسک مینج کی تو یہ ہارڈ ڈسک مینج کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس جتنی بھی ہارڈ ڈرائیو ڈیٹیکٹ جہنکہ اینوی آر میں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ یہاں شو ہو رہی ہوتی ہیں یہ دیکھیں میرے پاس سارٹا ون کے نام سے یہ ایرر آرہ ہے سارٹا ون والی جو ہارڈ ڈرائیو ہے یہ ایرر آرہ ہے اس میں ایرر آرہا ہے یہ ٹو ٹی بی کی ہارڈ ڈرائیو ہے اور دوسری ہے وہ 4TB کے لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں کہ ایرر سٹیٹس میں ایرر آ رہا ہے اور یہ 1.36TB جو ہے یہ ہمارے پاس یہ میرے پاس یہ ہارڈ رائیو لگی ہوئی ہے پہلے والی جو ہارڈ رائیو ہے اس کو ہم ریپلیس کریں گے تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ہمارا انوی آر ہے انوی آر کو ہم نے اوپن کر لینا ہے انوی آر اوپن کرنے کے لیے اس کے جو کچھ بیک پر اس کے سکریو ہے وہ ہم نے اوپن کر لینا ہے بیک کے سکریو آپ نے اوپن کر لینا ہے یہ ون بائی ون اور اس کے لیے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ٹول کٹ ہے ٹول کٹ ہم اس میں سے یوز کریں گے یہ سکریو ڈرائیور جو ہم اوپن کریں گے وہ اس کا نمبر ہے یہ پی ایچ ٹو تو پی ایچ ٹو سکریو جو ہے وہ ہم یہاں سے اس میں یوز کریں گے اس کو میں تھوڑا سا ویڈیو فارورڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو دی پوائنٹ آپ کے ساتھ بات ہو جائے ساٹہ ون ہے اس میں اےرر ہا رہا ہے یہ کام نہیں کرتی تو اس کو ہم نے کرنا ہے ریپلیس اس کو ہم نے ریپلیس کر دینا ہے ریپلیس کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے ایک یہ سکرو لگا ہوا ہے جو ہارڈ ڈسکو ٹائٹ کر کے رکھتا ہے جو ٹوشنگ نہیں ہونے دیتا تو اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اس کو آپ نے اوپن کرنے کے بعد یہ ہماری ڈرائیو کی جو کیبل ہیں ان کو آپ نے انپلک کر لینا ہے اور یہ ہمارے پاس نیو ہارڈ ڈرائیو ہے اس کو ہم نے ساٹا ون والی جو کیبل ہے اس میں ہم نے اس کو لگا دینا ہے تو اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ ہم یہ دیکھیں یہ ساٹا پورٹ ہے اور یہ اے ٹی بی کی ہارڈ ڈرائیو ہے جو ہم اس میں لگائیں گے یہ ہم نے پہلے والی جو ہارڈ ڈسک ہے اس کو ہم نے نکال دیا ہے اور اب ہم جو نئے والی جو ہارڈ ڈسک ہے اس کو ہم نے لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ لگ گئی ہے لگانے کے بعد یہ اس کی جو بیک سیٹ پر جو سکرو تھا وہ ہم لگا دیتے ہیں تاکہ ہارڈ ڈرائیو جو بھرکنگ کرتی ہے تو اگر اس میں کوئی تھوڑی سی وائبریشن بغیرہ ہوتی ہے تو ہارڈ ڈسک کا ہماری وائبریٹ نہ ہو اور ہی لینا یہ ہم اپنا NVR کلوز کر لیتے ہیں NVR کلوز کرنے کے بعد اب ہم یہ دیکھیں گے اب ہم اس کو دوبارہ اون کریں گے جیسے ہی اون کریں گے تو پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہی والا ایرر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو اب ہم اس کو کریں گے اون اون کرنے کے لیے ہم نے اس کو اون کر لیا اون کر کے انٹرنیٹ ایکسپلورر آپ نے اوپن کر لینا ہے اور یوزر نیم پاسورڈ آپ نے اس کا دینا ہے اور لاغ ان پہ آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ لاغ ان کر لیں گے تو یہ دیکھیں کہ اب ہمارے پاس ایرر نہیں آیا پہلے ہمارے پاس یہی پر ہی ایرر آ گیا تھا اس کو چیک کرنے کے لیے سیٹنگ میں جا کے سٹورج سٹورج میں ہم ہارڈسک مینج پر جیسے ہی ہم جا کے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو پہلے ایرر آ رہا تھا ایک ڈرائی میں ایرر آ رہا تھا آپ یہ دیکھیں کہ بلکل نارمل ورکنگ کر رہا ہے اور یہ ہارڈ ڈرائی بھی جو ہم نے لگائی ہے یہ بھی نارمل ورکنگ کر رہی ہے بلکل اوکے ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس اگر ایرر آتا ہے تو آپ ہارڈسک اپنی ریموو کر کے آپ یہ ایرر ختم کر سکتے ہیں یعنی کہ ہارڈسک آپ ریپلیس کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھ لگئے اچھ لگئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بھینٹو کے بٹن کو ڈگا دے تاکہ اس طرح کی نیز ویڈیوز کو نمیٹیو فیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے ہیں